بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے آج عمران خان نے واقعی میرا دل خوش کر دیا اور اتنے بڑے مجمع میں جو افغان صدر نے کیا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن پہلے امام علی کا کول سن لیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو آج جو ایشین کانفرنس ابھی جو اہوری تشکن میں دشمبہ میں یہ کول ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہنڈر پرسنٹ ٹرو تو تھا افغان صدر نے اس کو اپنے اوپر لاغو کروایا وزیراعز عمران خان نے بھی جو کی اس کے ذات ایشین کانفرنس کے مندوبین کے سم نے اس نے اپنی طرف سے کی پھر عمران خان نے جو کی وہ ہندوستان نے بھی سنا اور سر جھکا کر سنا کچھ چیزیں بارا عمران خان صاحب شاید بھول گئے ٹائم نہیں تھا میں نے سوچا کچھ یاد آپ کو کرا دوں جو خان صاحب نے تھپڑ مارا اس کی گونچ تو نیو دلی تک پہنچی ہے ایوانوں تک پہنچی ہے اور اب ان کے آقاؤں نے بھی سن لی ہے جنہوں نے نہیں سنی کچھ رہ گیا ہوگا وہ تھوڑی سی کمی بیشی میں بتا دیتا ہوں آپ کو پہنچی ہے ہوا پہستان نے بھی سویٹ خان کیونچے مارا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے جو ہوتا ہوتا ہے اور میں نے بھائی پہنچی ہوتا ہے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خواهر بنید کی بیشی Это ہوتا ہے اپنس یا ترجم سے آپ کو گھر مای سے بڑی ہے کہ تالیبان پہتے ہیں دلیلگ کے ساتھ ہیں ہم ہوتا ہٹے کسی بڑی خل찈 ساید نہیں کریں کے لیے اگر تلیبان اور پہستان we have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there to blame Pakistan for what is going on in Afghanistan I feel is extremely unfair I came to Kabul why would I come to Kabul if I was not interested in peace the whole idea was that we that you should have look upon Pakistan as a partner in peace Ashraf Ghani نے کہا جی کہ پاکستان کا افغان کے امن میں منفی رول تھا اور سب کے زم نے کہا عمران خان نے جواب دیا سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوئے تمہارے پاس تو کھونے کا کچھ تا ہی نہیں ہم نے ستر ہزار لوگ دیئے ہیں دیکھیں تین دن کی کانفرنس ہم ابھی بھی امن کانفرنس کروا رہے ہیں انہیں نہیں بلایا گیا کیوں نہیں بلایا آپ دوسری پارٹی ان کا مو نہیں دیکھنا چاہتی تو پھر ہم کیا کریں بھئی وہ ان کا مو نہیں دیکھنا چاہتے انہیں تو اقتدار میں شرکت کی دعوت بھی دی دی اچھے اس نے کیوں کہا کہ یہ جی عمران خان نے کہہ دیا وجہ کیا اس کو عمران خان نے کہا ہم آپ کو سٹیوڈنٹ سے نہیں بچا سکتے وہ ہماری بات نہیں مان رہے سٹیوڈنٹ کہتے ہیں سب سے پہلے اسے فارق کرو اسے کیونکہ یہ آپ کو یاد ہو کہ نیٹو اور امریکہ نے بھی اقتدار شیئر کرنے کی سٹیوڈنٹس کو آفر دی آدھے آدھے کر لو نہیں اب اس شخص کے منت ترلہ خان صاحب سے ناکام ہوا میٹنگ سے پہلے تو اس نے اندر بقواہ شروع کر دی اس کی منت ترلہ کیا تھی میری جان چھڑا دے میرے خاندان کو بچوا دے اور ہمارا اقتدار واپس با دے خان صاحب کی اشرف غنی صاحب سے ملاقات تھی جنہیں بابا قوم بھی کہہ رہے ہیں یہ لوگ عمران خان سے ترلہ منتا تھا انہیں بچائیں ہمیں اقتدار بچائیں میرا لیکن یہ نہیں ہو سکتا پانچ ہزار سال پرانی تاریخ والے کہتے ہیں جی پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ ذرا سوچیں یہ صدر کی بات ہے جنہیں بابا اے افغان کہتے ہیں حالت یہ ہے ان کی کہ بگرام کے اڈے پر یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اور ٹانگیں بھی اشارہ ٹھالیں تلاشی دے کے اندر جاتے ہیں تصویریں انہوں نے چار پانچ پیچھے ٹانگی ہوئی ہیں چار کرسیاں رکھے انہیں جمہوری صدر بنا دیتے تھے حالانکہ یہ صدر بھی آدھا ہے کیوں عبداللہ عبداللہ آدھا صدر ہے تو آدھے صدر یہ اب اس صدر آدھے صدر کی جمہوری ووٹنگ سن لیں آپ پہلے یہ بڑا جمہوری صدر ہے بابا اے قوم ایک الیکٹڈ ہے اس کی میں الیکشن بتاتا ہوں کیوں اس کی حکومت نہیں سٹوڈنٹ چلنے دے رہے وجہ کیا ہے یہ الیکشن کا ان کا ڈاٹا دیکھیں ان کی ویب سائٹ پر پڑھا ہوا اور یہ پبلش بھی انہوں نے خود کیا کر لیں اوپر نیچے کر لیں پتہ نہیں وہ بھی سچے ہیں کی نہیں صدارتی الیکشن میں جو ووٹ پڑے وہ صرف پڑے سولہ لاکھ یعنی اگر ووٹر کا دیکھیں نا جو تر نور نکالے تو یہ بنتا ہے کوئی سو لاکھ فیصد پندرہ سولہ فیصد بنتا ہے سترہ کر لیں اب یہ بابا اے قوم کو پڑے کتنے ووٹ سترہ فیصد کی تر نور کے حساب سے پچاس فیصد یعنی دیکھ لیں اب آخود آٹھ لاکھ بطلب ووٹ تر نور دیکھ لیں کہ یہ جو اس تفہہ ان کے 2019 میں الیکشن ہوئے سب سے کم تر نور تھا تو یہ جو قوم پرست لوگ ان کے پیچھے 1947 میں آپ کو پتہ ہے KPK میں پاکستان میں شمولیت کا ٹائم پہ جو ووکٹنگ ہوئی تھی اس سے میں بھی کامن پیسر تر نور تھا اس وقت اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے بھی کامن میں سے ایک فیصد لوگ وہ تھے جنہ نے ووٹ نہیں ڈالا یہ اس کو نہیں مانتے اب بابا اے قوم جو ہے ان کے الیکٹڈ قرار دینے کے لیے مطلوبہ مقدار میں ووٹ حاصل نہیں کیے عبداللہ عبداللہ بھی اتنا یادہ صدر ہے وہ ابھی جیتے ہیں دو دو حلف ہوئے ہیں یاد رکھئے گا یہ پریکٹیکل چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ 2001 کو لے کے جائیں ماضی میں تھوڑا پیچھے تو جب امریکہ نے ان پر حملہ کیا تو وہاں پر اس وقت سٹیوڈن موجود تھے ان کو دنیا مانتی نہیں تھی ان کی مچورٹی نہیں تصنیم کرتے تھے ان کا قائدہ اصول کی حساب سے کرتے وہ چلتے بہت سری چیزیں اس دوران میں کرتے تو ٹھیک کام کرتے لیکن وہ نہیں کر سکے کوئی تجربہ ہی نہیں تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو کسی طرح کرنا گیا مذاکرات کی ٹیبل پر لیکن پاکستان لائیا ان ہی سٹوڈنٹس کو جو کسی کی بات نہیں سنتے اور جنرل باجوہ کے مورے انٹرا افغان ڈائلوگ میں جو حل پیش کیا گیا وہ ایک قومی حکومت کا قیام تھا جس میں سارے گروپس کی نمائندگی ہو اور پھر دیکھیں کچھ عرصے بعد ان کے افغانستان میں الیکشن ہوئے لیکن یہ بابائے قوم پرست انہوں نے اقتدار میں چمٹنے رہنا چھوڑنا نہیں ہے لاتے پڑے دھپڑ پڑے جوتیاں میں ان کو پڑی ہیں چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی بات ہو تو پھر آپ ساری باتیں کلیر کریں ان کی پہلے ڈیورن لائن کو مانیں اس کے حکمران نے معیدہ کیا انہوں نے کہا کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں یہ باتیں کہا ہوں کیوں ان کچھ لوگوں کو تکلیف ہے مسئلہ ان کا کیا ہے مسئلہ ان کا کیا ہے جو ان کے حساب سے چیز چلے گی وہ تو ٹھیک رہے گی جو ان کو نہیں پسند ہوگی وہ کڑوی ہوگی یہ اپنے خاندان کو بیرون ملک فرار کرانا چاہتے ہیں خود بھی بالکل تیار تھے ہزارہ ایسی باتیں چلیں کی ویڈیو جا رہی ہیں نکل رہی ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ عوام ماسک کا سانس لیں یہ نہیں چاہتے جاتے جاتے پھل جڑی چھوڑ رہے ہیں کہ کیا ڈیورن لائن کو آپ تسلیم نہ کریں افغان کو افغان عوام کے تسلیم نہ کر رہے سے فیسے حقائق تو نہیں بدلیں گے کیونکہ زمینی حقائق پر آپ نظر رکھیں تو افغانستان روس اور امریکہ ان تینوں کی جنگ کی وجہ سے آپ کا مسئلہ ہوا پہلے افغانستان روس سے پھر امریکہ سے انفرسٹرکچر مویشت کچھ راہی نہیں مطلب پاکستان الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے دگنی چگنی الحمدللہ ترقی کر رہا ہے ہماری مویشت دیکھا کہاں پہنچ رہی اب انہوں نے پھر جو ڈیورن لائن کو متنازہ بنانے کی کوشش کی پھلے پھر جب پاکستان بلوچستان سے دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو الیدگی پسند لوگوں کے خلاف جب انٹیلیجنس بیسٹ کروائیاں شروع ہوئیں تو بلوچستان کی یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھی بھاگ کر وہاں پہنچ گئے افغانستان میں وہاں پر صوبہ کندھار میں یہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو گئے رہنا شروع ہو گئے کیونکہ حکمرانوں نے انہیں مہاجرین کا درجہ دے دیا انہیں ریجسٹرٹ کر لیا کیونکہ ہم لوگوں ان کے تو آپریشن ہو رہا تھا اب یہ ادھکین بھاگنا ہے دنوں نے اب کیا ہوا کہ اب جب سٹوڈنٹس کی آگی اچھا ان میں وہ بھی تھا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ ٹائپ وہ آج بھی اتر سے آپریشن کر رہے ہیں مطلب آپ کو آپریٹ کر رہے ہیں اچھا جب سٹوڈنٹ آئے انہوں نے پھینٹا شروع کیا مطلب ان لوگوں کو سب کو اور یہی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے اب جب پاکستانی سٹوڈنٹس کو پھینٹا لگانے کی کوشش کی تو یہ بھی بھاگ کر افغانستان کے علاقے کنڑ میں جلے گی اب وہاں پر بھی قوم پرستوں کی حکومت ہے انہیں بھی پناہ دے دی گی انہیں بھی رکھ لیا گیا انہیں بھی سیٹل کر لیا گیا پاکستانی دفترے خارجہ انہیں کہتا رہا رپورٹ بھی آئی ہے ایک بہت بڑی کہ یہ پانچ ہزار کے قریب جو پاکستانی یاد رکھیں آپ پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں انہیں انہوں نے رکھا ہوا ہے اب جب دو تین دن پہلے سپن بولدک پر قبضہ ہوا تو اب چونکہ سپن بولدک آپ کو کندھار میں اسی علاقے سے ہے اور وہی صوبہ ہے جہاں پر یہ بلوچ بھی لیدگی پسند بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پاکستانی جو سٹوڈنٹ ہیں دو نمبر مہاجر وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اب قوم پرستوں اور ان لوگوں کو وہاں سے سٹوڈنٹس نے پھینٹا دینا شروع کر دی اب بلوچستان میں چونکہ یہ کاروائیاں کرتے تھے ان کا مستقبل خطرے میں تھا تو اب جب یہ چین پاکستان چین اور روس انہوں نے معایدے کی ہیں اور اس میں ایک بڑی اہم جو چیز ہے یہ کہ افغانستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا جو مطلب نعمال اسی لئے ان کی چیخیں نکلیں اب اشار افغانی کو مسئلہ پڑ گیا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اب وہ اسی لئے نیو دلی تک بھاگا کہ یار ہماری یہ دیکھیں تو آپ کا جو میں کام کرتا تھا ان کے لئے وہ جو وہاں سے ان کے بلوچ مہاجرین ہیں ان کا میں اب کیا کروں گا ایک وہ مسئلہ لدہ بن گیا اسی لئے اپنی جان بچانے کے علاوہ ان کے جو انٹرسٹس ہیں جس پہ مال لگا ہوا ہے وہ مال بھی بچانا ہے ان کا ان کے ایسٹس کو بھی محفوظ رکھنا ہے تو یہ سارا مسئلہ جو تھا اس کو بڑا پریشانی تھی بڑی تکلیف تھی اسی لئے یہ اب مسئلہ کرنے کی کوشش کریں آج ایشین کانفرنس میں اتنا بڑا الزام سامنے لگا دیا اوہ یار اکل ہے کوئی دنیا کہہ رہی ہے پاکستان نے امن میں اتنا بڑا کردار دیا پاکستان کو نوبل پرائز دیں آپ یہ چول مال رہے ہیں منفی کردار پھر ان کے نائب صدر کا پیغام اس پہ میں پوری ویڈیو میری ہے وہ میں نے یوٹیوب پہ لگی ہے وہاں دیکھ لیں آپ ابھی آج دن میں میں نے اس پہ بات کی اب بڑی تفصیل سے کی ہے کس طرح انہوں نے پاکستان کی فضائیہ پہ الزام لگائیں اور لگانے والا بندہ کو انہوں نے ان کا وہ ساری تفصیل میں نے دیا آپ پڑھئے ہمیں صرف یہ تھا کہ دو برائیوں میں سے ایک برائی منتخب کرنی ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی کوئی غلط صحیح والا فیصلہ نہیں تھا ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا تھا پاکستان کا سب سے پہلے ہمارے لئے وہ مقدم جو چیزیں اس کے لئے بہتر تھی کسی کے شریعت کسی کے امریکہ روس چین یہ وہ ہمیں پوری دنیا ایک طرف رہے ہمارے سب سے زیادہ خودغرضی سے اپنے ملک کو دیکھیں سب سے زیادہ عمران خان اس پاکستان کے دورے پر ہے جہاں حکومت پاکستان اور اس پاکستان کے درمیان چار سو تریپن ملین ڈالر کے تجارتی معایدے ہوئے دوسری طرف جو بڑی خبر دے رہوں آپ کو پاکستان کا روس کے ساتھ گیس پائپلائن کا معایدہ تیب پا گیا ہے ویل ڈان عمران خان بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہ زبردست کام کیا اور سب سے زبردست کام جو آج آپ نے اس کی لی ہے سب کے سم نے میں بڑا خوش ہوں اور یہ وہ کام ہے جو پاکستان کی ترقی میں دیکھیں راہ میں ڈالیں گے امریکی غلامی سے انشاءاللہ نکلیں گے سارے لوگ جتنے ہیں جنہوں نے چیخیں مارنی ہیں ماریں چیخیں دونوں ماریں گے ایک خوشی سے ماریں گے اور دوسرے تکلیف سے ماریں گے آپ کی مرضی آپ انجوئے کریں یا ان کے زخموں پر مرہم رکھیں بہرحال اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں